نوستکار میں امائی سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں نکس نائی نیوز بیتے لوگ سوا چناؤں میں سوامی پرساد مورے کو بڑا چھٹکا لگا جی ہاں آپ کو بتا دے سوامی پرساد مورے جس طریقے سے اس بار کشی نگر سیٹ پر وہ چوبیس ہزار بوٹوں سے ہار گئے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ سوامی پرساد مورے اب اپنا اسطر تو بچانے کے لیے کسی بڑی پارٹی کا رکھ کر سکتے ہیں وہیں اکلیش یادوں کے ساتھ وہ گڑھ بندھن میں رہتے ہیں لیکن وہ گڑھ بندھن زیادہ دن تک ہوا نہیں نصر آتا ہے ایسے میں مانا ہی جا رہا ہے کہ اب اکلیش یادوں ان کو ساتھنے کا پریاد سے بھی نہیں کر رہے ہیں ایسے میں سوامی پرساد مورے اپنی پارٹی کی ساگھ بچانے کے لیے مہاوٹی کا رکھ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں اسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سوامی پرساد مورے مہاوٹی کے ساتھ پچھو سالوں تک کام کر چکے ہیں جس سے ان کا جو ایکسپیرینس رہا ہے وہ بہت اچھا رہا ہے تو ایسے میں پھر سے ہو سکتا ہے کہ سوامی پرساد مورے مہاوٹی کا رکھ کرے لیکن وہیں پلوی پٹیل کی اگر بات کیا جائے تو پلوی پٹیل بھی مہاوٹی کے ساتھ جانا چاہتی تھی لیکن مہاوٹی نے ان کو ساپ طور پر در کنار کر دیا حالانکہ لوگ سوامی پرساد مورے نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ مہاوٹی کے ساتھ گڑوندھن کریں گے لیکن وہ گڑوندھن ہو نہیں پاتا ہے اچانک صرف بھوشین اگر سیٹ پر اپنا نامانکن تاخل کر دیتے ہیں ایسے میں پر سے یہ قواعدے تیج ہو گئی ہیں مہاوٹی نے اپنے پتادی کاریوں کی بیٹھک بلائی ہے جس کے بعد انہوں نے پرتیاسیوں کی جو لسٹ ہے وہ تیار کر دی ہے اب کیا کٹہری سیٹ سے سوامی پرساد مورے اگر مہاوٹی کی پارٹی میں شامن ہوتے ہیں تو کیا ان کو جگہ ملے گی یا پھر ملکی پور سیٹ مہاوٹی ان کو ساپ سکتی ہیں یہ تمام طریقے کی باتیں نکل کر آ رہی ہیں کیونکہ اس بار اگر دیکھا جائے تو سوامی پرساد مورے دلیتوں کی نیتہ کے طور پر تو دیکھیں جاتے ہیں اور خاص کر ملکی پور سیٹ اور کٹہری سیٹ پر دلیتوں کا ہی بے حد دب دبا مانا جا سکتا ہے جن سکر آزاد رامن بھی میدان میں ملکی پور سیٹ پر جاتے ہیں اپنی تارٹھ ہوتے ہونے سے آتے ہیں جنتہ کو سمبودیت کرتے ہیں اور کہی نہ کہیں جس طریقے سے وہ جنتہ کو پور ساہت کرنے کا کام کرتے ہیں اس سے لگ رہا تھا کہ جن سکر آزاد کہیں نہ کہیں بہتر پردرشن ان سیٹوں پر کرتے ہوئے نصر آئیں گے اور جس طریقے سے وہ سماجی مددوں اور نشلے مددوں کو اٹھا کر بات کرتے ہیں جس سے وہ ہمیشہ سے بکاس کاریوں کی بات کرتے ہیں جنتہ ان سے کنیکٹ کرتی ہے وہیں انے پارٹیوں کی اگر بات کیا جائے تو کہیں نہ کہیں بس جملوں کی بات کرتے ہو نصر آتے ہیں یہ کر دیا جائے گا لیکن کبھی کچھ ایسا ہوتا ہوا نہیں دکھائی دیتا لیکن مائبتی اور چنسکر آزاد نے اس بار الگ راجی کا مردہ بھی اٹھایا ہے جس سے یہ مانا جا رہا ہے کہ دلیت کا جو ووڈ بینک ہے اب ان دونوں کے خاتے میں آتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے لیکن اگر بٹ گیا دلیت ووڈ بینک تو جاہر طور پر اس کا فائدہ انے پارٹیاں اٹھاتے ہوئے نظر آ سکتی ہے لیکن مہیں سوامی پرساد مورے کی اگر بات کریں تو سوامی پرساد مورے اگر اکھلی شیادوں کے ساتھ ہم نہیں جاتے ہیں اور اس بار ان کے جانے کی کوئی چانسز دکھائی بھی نہیں دیتے ہیں مہیں چنسکر آزاد مائبتی دو پارٹیاں ہیں جن کو چوز کرتے ہیں یہ بھی دکھائی دے سکتے ہیں مہیں سنگمترہ مورے کی بات کریں دو بار کی بدائے سو سانسر سنگمترہ مورے ابھی تک ان کو کوئی ذمہ داری بھارتی جنتہ پارٹی میں نہیں سوپی گا اگر ایسا ہوا اس بار بھی کوئی ذمہ داری بھارتی جنتہ پارٹی ان کو نہیں دیتی ہے تو جاہر طور پر وہ ہو سکتا ہے کہ اکھلی شیادوں اور چنسکر آزاد کا رکھتے ہوئے نظر آئے دیکھنا دلچس ہوگا کہ کس کی پارٹی میں آخر کار شامل ہوتی ہیں کیا بھارتی جنتہ پارٹی میں ہی رہیں گی یا پھر کسی اور پارٹی کا دامن تھانتے ہوئے نظر آ سکتی ہیں خلال آپ کو کیا کچھ لگتا ہے کہ کس طریقے سے دو ہزار سبتائیس کے سبی کرر بنتے ہو نظر آ رہی یا اس بار کے چناؤں میں کس کی پارٹی جیتی ہو دکھائی دے رہی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرورت آئے گا خلال کے لیے وہ ستنا ہی دیش اور دنیا کی تہام خبروں کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا نیکس نینگے